آٹھ دنوں بعد یاتا یاد کے لیے ایک طرفہ کھولی گئی مغل روڈ بوس خلن سے بند ہو گیا تھا مارگ نئی کرایا سوچی سے شکارہ مالک اسنتشت بولے پریعتکوں کے انسار کرایا میں ہونی چاہیے ایک روپتہ اور کپوارا کے ٹٹوال میں ما شاردہ کی پردیما کی پران پرتشتہ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں در رائٹ نیوز اور میں ہوں ہیماگنی موزا اب خبریں وستار سے پنچ زلے کے کشمیر میں جوڑنے والی اتحاسک مغل روڈ آٹھ دنوں کے بعد ایک طرفہ یاتا یاد کے لیے کھول دی گئی پہلے کشمیر کی طرف سے واہنوں کو مغل روڈ پر چلانے کی انمتی دی گئی تھی آج پنچ کی طرف سے مغل روڈ پر یاتا یاد کو چھوڑا جائے گا گور طلب ہے کہ مغل روڈ پر پچھلے سوار کو پنچ زلے کی طرف سے 35 کلومیٹر تک باری بوس خلن ہونے کے قارن مارگ کو یاتا یاد کے لیے بند کر دیا گیا تھا اگلے ہی دن مغل روڈ ایتھارٹی نے مغل روڈ کو کھولنے کے پریا شروع کرتے ہوئے باری مشینوں کو ملبہ ہٹانے کے کام پر لگایا تھا بوس خلن زیادہ ہونے اور ملبہ ہٹانے کے ساتھ پہاڑ سے باری ماترہ میں مٹھی پتھر اور پیڑ گرنے کے چلتے مارگ کو بہال کرنے میں کافی کٹھنائیاں ہونے لگی پی ڈی 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 میکنیکل ونگ کے سیوگ سے بوس خلیل جو ہے پروابیت شیطر میں 70% ملبہ ہٹاتے ہوئے اسٹھائی راستہ بنایا گیا اور مغل روڈ کو ایک طرفہ یاتا یاد کے لیے کھول دیا گیا اس سے لوگوں نے راحت کی سانس لی کیونکہ آٹھ دنوں سے مغل روڈ بند ہونے کے قارن پنچ زلے کے واپیاریوں کشمیر کے اسپتال میں اپچار کرنے والے کشمیر کے شکشہ سنستاؤں میں پڑھائی کرنے والے اور ٹوکوں کی طرف جانے والے گجر بکروال کو باری پروشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب رک کرے دوسری خبر کی اور تو وش پرسید ڈل جیل میں شکاروں کا انوباؤ ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن پریتن بیباگ کی اور سے جاری کی گئی نئی کریانہ سوچی سے شکارہ مالک سنتوشت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں دام بڑھنے چاہیے تھے جو کی لیکن اس سے کام کر دیا گیا ہے جو کی منظور نہیں ہے کرائے میں پریتن کے انوصار ایک روپتہ ہونی چاہیے ساتھ ہی اس سمبند میں ویباگ سے ستھیتی سپش کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے شکارہ مالکوں کے انوصار پریتن ویباگ کی اور سے جاری نئی سوچی میں کریانہ کم کر دیا گیا ہے نئی سوچی میں ایک گھنٹے کا شکارہ کا دام سات سو روپے نردارت کیا ہے جبکہ اس سے پہلے سات سو ستر روپے تھا ان کا کہنا ہے کہ ویباگ کو سوچی جاری کرنی چاہیے تھی کرایا میں کم سے کم پچیس فیصدی بڑوتری ہونی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ شکارہ بند بھی کرنا پڑے گا تو کر دیں گے لیکن اس دام پر کام نہیں کریں گے گوھر طلب ہے کہ ایک گھنٹے کا دام سات سو ستر ہے جس سے سرکار دوارہ ہی انو مودد کیا گیا تھا نئی لسٹ کے لیے ویباگ کی اور سے آدیش جاری ابھی ہونے باقی ہیں روپ کرے آخری خبر کی اور تو شرنگیری کے دکشنا منا شری شاردہ پیچھم کے سینتیس پرمک جگت گرو شری شری ویدو شیکھر بارتی مہا سوامی نے کپوارا کے ٹٹوال ستھت ما شاردہ دیوی مندر میں ما شاردہ کی مورتی کی پران پرتشتہ کی اس سال مارچ کے انتب سبتہ ہمیں کپوارا زلے کے ٹٹوال گاؤں میں کران گنگا ندی کے تٹ پر نو نرمانت شاردہ مندر کو جنتہ کے لیے کھول دیا گیا ہے اس کا شبارم کیندر گرہ منتری امیت شاہ نے آن لائن کیا تھا مندر کھولنے کے ساتھ ہی شیطر میں رونک بھی بڑھ گئی ہے گوھر طلب ہے کہ مندر کی واسطو کلا اور نرمانت شاردہ پیچ کے تتوہ دام کے پورانک شاستروں کے انسار کیا گیا ہے شرنگاری مٹھ دوارہ دان کی گئی شارتہ ماں کی مورتی کا یہاں پرتشتھاپت کیا گیا تھا کپوارا میں ماں شاردہ کے مندر کا پنر نرمان ہونا شاردہ سبتہ کی کھوج ویش شاردہ لپی کے سرودن کی دکشا میں ایک عوشک اے اور مہتوپون قدم ہے یہ تھی آج سب کے سمجھٹار کل کے سمجھٹاروں کے لیے بنے رہے در رائٹ نیوز پہ لائک کرے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور دیکھتے رہے در رائٹ نیوز نمشکال